آج یہاں پہ آنے کے لیے آپ کو آج ہم نے کئی ڈاکومنٹس پروائید کرنے ڈلی سکردوارہ کمیٹی کا جب ہم نے چارٹ دیا جو الیکشنز ہوئی تھی ہماری وہ ہوئی تھی 27 جنوری ہو اور 30 جنوری کو ڈزاک آیا تھا ہمارے کو چارٹ مدار 26 بروری ہو اور جو باتیں ہم نے آگے کہی ہیں کہ جو ہماری پہلی کمیٹی تھی انہوں نے اس کے دوران یا اس سے پہلے کئی ایسے اہم ڈاکومنٹس کئی ایسے کمپیوٹر میں سے ہارڈیسک کئی چیزیں یہاں سے گائب کری کہ جس کا ان کو سمجھ تھی کہ جو لوگوں کا سنگت کا اس بار کا جو فیصلہ ہے وہ کیا آنے والا ہے اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہم یہاں نہ چھوڑ جائے جس سے ان کے کالے چٹھوں کی پول کھول جائے جس سے ان کی چوریوں کی پول کھول جائے اور اسی کے ایک کڑی میں جو بہت اہم ہمارا ایک ایشیو ہے وہ بنگلہ صاحب کے سامنے راجہ جائے سنگھ روڈ پہ انڈرگراؤنڈ پارکنگ کا ہوتا ہے یہ امباسٹر تارہ سنگھ جی کے نام پہ یہ پارکنگ بنی اس کی ہسٹری میں ایک ونٹ میں ختم کر دوں کہ 1968 میں راجہ جائے سنگھ مارک ہوتی تھی یا سڑک چلتی تھی اس وقت کی جو کمیٹی تھی اس میں میرے پتا جتنا سنتوک سنگھ سیکٹری ہوا کرتے تھے انڈرہ گاندی سے اس وقت یہ سڑک کو بند کروایا گیا راجہ جائے سنگھ مارک کو بند کیا گیا اور اس کو گردوارے کے ڈیچ میں ملا دیا گیا تاکہ اس کو ایسے پارکنگ گردوارے کے سامنے کچھ اتنا رش ہوتا تھا اتنی گاڑیاں آتی تھی اس کو یوز کیا جائے سما بطلات وہاں پہ سنگت کا ہندو سکھ مسلمان عیسائی سب لوگ بنگلہ سامنے اپنی بندتیں ماننے جاتے ہیں اور اس اس سستان پہ اتنی آگ رش پڑھنے لگ گیا کہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں تھی تو میٹ پی آئی اکانی دنکی جتیدار افتار سنگھ انہوں نے اس وقت انڈی ایم سی اور لیٹن گولنر کو اپروچ کیا آپ کو جو کاغذ دیئے گئے ہیں اس میں چھتھیے لگی ہوئی ہیں کہ انڈی ایم سی بھی نقشے مانگ رہی ہے لیٹن گولنر بھی چھتھی لکھ رہے ہیں ہمارے کو کہ آپ اپنے نقشے سمیٹ کریں اور ہم یہ ملٹی لیبل پارکنگ جس کی کپیسٹی نو سو سے لے کے ہزار گاڑی تک ہے اس کو اور آؤ کرتے ہیں نی پتھر رکھا گیا اس کے بعد جنرل ایکشنز آگئی جنرل ایکشنز کے بعد سرنا صاحب کی کمیٹی ہوند میں آئی بڑی مجورٹی سے وہ جنرلی میں جیتے اور انہوں نے یہ پارکنگ کا کام شروع کیا ہم لوگوں کو کسی کو کوئی الامنی کے کیا ہو رہا ہے ہم لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ پارکنگ جسے چل رہی تھی اس کی پرمیشن ملی ہے اور پارکنگ بننی شروع ہو گئی لیکن یہ پارکنگ بننے کے دوران جو ڈاکومنٹس ہیں جو کاروائی ہوئی وہ ساری کو بہت ہی گوپنیے رکھا گیا اور وہ ساری کاروائی کے پیپر بھی یہاں سے ہٹا لیے گئے اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے باقی تو ابھی بات چھوڑ دیجئے ابھی تو لوگوں نے ان کو ڈیڑھ سال پہلے وہ انہوں سے ہرا کے بات کیا ہے اب میرا کیا ہے کہ جب لوگوں کے پاس یہ سارا ریکار جائے گا میں اس سٹیٹ سے وہ شبت نہیں یوز کر سکتا جو ان کے ساتھ سنگت دلی کا حال کرنے والی ہے جو ان کے ساتھ جو حال کیا جائے گا ہم یہ گرنٹی ضرور سنگت کو دیتے ہیں ایس کسٹورین آف دلی سکردوارہ منیجمنٹ کمیٹی کوئی سرکار کوئی اتھارٹی گردوارہ کمیٹی کی کسی زمین کے ایک ایک زمین انہیں جائے گی اور بالکل نہ جانے دیے جائے اچھیر بچی سامی کوئی کمال یا کمال کاروڑے کمال اگرہ لکھ کے دے رہا ہے اگرہ لکھ کے دے گیا اوہدے بعد اور ہمارے آج کہہ رہے ہیں ایریج نے منجید سنگھ بھی سکھا ایریج ریوندر خورانہ سی ایریج پرلاہ سنگھ کے دوکسی چوٹتے چوٹ بولی جارے حنیشو بھی رجر آ رہے ہیں بھائی اگر گھر میں سے چوری ہو جائے تو مال چاہے واپس بھی آ جائے لیکن چوری تو چوری رہتی ہے ہماری جہداد اگر چلے گی ہم چاہے واپس لیں گے لیکن چوری تو چوری رہے گی اب یہ تو نہیں کہ چور کو کوچھ گلتی کیا ہے چور نے جہا دے دی وہ تو کرب کام کر گیا اب ہم اپنی طاقت دیکھیں گے ایسا ہے ایسا ہے دیکھو اس میں جو بڑے ایک درسٹنگ فیکٹ ہے وہ کہتے جا ایک زیکٹی میں پاس ہوا پہنڈ بات ہے کہ ایسا سب کچھ ہوا تو اتنا چوری کیوں کر رہا ہے اپنی پاور دیتا ہے ایک دن آج بیس طریق کو اپنی پاور رانی باگ کو دے دیتے ہیں اگرے دن رانی باگ اپنی پاور جی ایم کو دے دیتے ہیں پرم جی سکھ سمرا دلوی میں ہی ہے کہیں دیش میں نہیں ہے کہیں دنیا کے دوسرے کونے میں نہیں ہے ایسا کلپو رہے تھے یہ وہی کام ہے یہ موٹس اپرینڈی کیا ہے میں اپنے بھائیوں کو یاد کرنا چاہتا ہوں یہ وہی موٹس اپرینڈی ہے جو ہسپٹر میں کام کیا گیا اسی طرح وہاں بھی اپنی پاور دی گئے اگر آپ کو یاد ہو ارجسٹری کراتے ہوئے جو جمین اور گھپلے کے پیسے سے کھریتی تھی اس کی ارجسٹری بھی اسی طرح ہوئی تھی اسی ارجسٹری بھی اسی طرح ہوئی تھی اسی ارجسٹری آر آفیس میں پرم جی سمرا بیٹھ کے تھے لیکن اتھارٹی کسی اور کو دیتی اب آپ پوچھیں گے کام ہوا کیوں کیا کیا گیا یہ سارا کانگرے سرکار میں کو یہ بہت بڑی امید جتائی تھی ہم تمہارے کو بہت بڑا اعنام دیں گے تمہیں رائے سمان دھیجیں گے یہ سب کچھ انہوں نے کروایا جیداد ہماری لیٹرینڈ پورنر کچھ چتھی لکھ رہا ہے کہ آپ اپنے شینکشل میں اگر اینڈی کو اس بات کا گیان نہ ہوتا مان دیتے ہیں اینڈی ایم سی کا چیئر مان اس چتھی میں آگے لکھ رہا ہے کہ جی آپ اپنے نقشے ہمیں جمع کرائیں اگر اینڈی ایم سی کی جس کی جیداد کا جو خود کسٹورڈین ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ اس کی جیداد ہے یا نہیں ہے تو پھر اس میں ہماروں تو کوئی قصور نہیں وہ خود لکھ رہا ہے یہ چتھی کہ آپ اپنے نقشے جمع کرائیں ہم آپ کے نقشے پاس کریں گے اس کے ساروں کے بعد یود پرمجی سنگھ سرنا یہ جیداد ایک دھوکھا دھڑی کے طریقے سے پہلے اپنا چارج کسی آدم کو دیتے ہیں پھر اسے جیان کو چارج کرواتے ہیں پھر اس جیان سے چٹھی سائن کرواتے ہیں اور ایک ساتھ تک کسی کو بتانے چلنا دیتے ہیں یہ امید تھی ان کو رائے سوال وہ رائے سوال تو ملی نہیں لیکن کانگریس جاتے جاتے ان کو ایک وہ منورٹی امیشن تی میمبری جنون دے جو کانسلر ویارہ کو آج تک دیتی انہوں نے سب کانسلروں کو بڑھاتے تھے وہ ایک دلی کے اندر منورٹی امیشن کی میمبری دے گی رائے سوال تو ملی نہیں اس کے اتنا دھوکھا کرنا ہی پت کیا ملا کانگریس سے ایک منورٹی امیشن کی چھوٹی سی میمبری جس کو بچانے کے لیے ملیدر بات کیا ہے جس میمبری کو بچانے کے لیے دونوں بھائی آر ایر ایس ایس کے قردب وہاں گھوم رہے ہیں ان کے دلیڈروں کے پاس جا رہے ہیں کہ جیجے ہم آپ کی فیور میں جو مرجی کڑھا لو یہ میمبری ہم سے واپس نہ لو اور میں آپ میڈیا ایک بندوں کو کہوں یہ پھر بھی میمبری کی جائے گی یہ انہوں نے ہاتھ کڑے کر دی تیرے ساتھ نہیں کچھ نہیں ہے یہ میمبری تیرے پاس نہیں رہ سکتی اپنی اس میمبری کے لیے اتنا طلب رہے ہیں آپ ان کو جن کے اخلاف پوشٹر بگاتے ہیں ان کے گھروں میں جا کے چکر گاتے ہیں کہ ہماری میمبری بچا دو جی ہم آپ کے ساتھ ہیں جو مرجی ہم سے کروں میں نام تھو آپ انہی سے پوچھو آپ انہی سے پوچھو بھی کس سے مل کے آئے آپ دونوں بھائی کون سے رسس کے تین لیڈروں کے پاس بیٹھے جنہیں آپ کی جھاڑ بھی خوب لگائی اور یہ بھی کہا کہ آپ سرما صاحب خدر زائد کرنے کے تو اچھا ہے ورنہ آپ رہیں گے تو نہیں آپ بتائیں کانگریس کی بھی آپ لڑو کھائیں آپ بیجے کی آئے تو بھی دوسرے آپ نے لڑو کھانے کوشش کریں بھئی اتنے تو بات نہیں کہ سارے لڑو آپ ہی کے لئے بڑے ہیں سرکار کا آپ نے اتنا بڑا قوم کے ساتھ رو کیا قوم کی زیادہ اس لئے ساتھ گر بھی جاری آپ نے سمیوں دیا اٹی امسی کو کی مجھے رائے سوا ملے دی مجھے قردارہ قمیٹیس سانجی ہے مجھے قردارہ قمیٹس سانجی ہے مجھے قردارہ قردارہ قمیٹس سانجی ہے نہیں میرے گا سنو کہیں کہ جچ انکواری کرو لے جچ تو انکواری کری لیا اپنے وکدما درج ہوئے چاف صوبی سی کا ٹھکگی کا مطلب مندر ہوئے اور کس نے درج کریا ہم نے نہیں کریا میرے بندوں کو میں ڈاfert بتانا چاہتا ہوں آپ کو جان رہے وہ مقدما ہم نے درج نہیں کریا مقدما بھی کورٹ نہیں درج کریا جج صاحب نے درج کریا لے جچ صاحب تو تمہارے انکواری کری رہی ہے بتا کس کو لیا انکواری کرانے کے لئے ججی تو کر رہے ہیں تمہارے پوکاری وہ ایک چلی زلدہ کی میکتی لئے جو رہا باکشی پرماندہ ہوں نے پاکشی بھی نہیں نہیں آپ کسی کی نہیں کہیں گے وہ پھر نام بھی اپنے چوائز کا بتائیں گے کہ جسٹس کیا ہوا ہے جسٹس روٹیس آپ سے نہیں نہیں تو آپ سنو نا ہم نے ٹی و جینلوں پر کہا وہ بتائیں جو آپ پچیس کروڑ کہا ہے ان پوالی کی تو بات تب آتی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں ہمیں نہ بتائیں آپ کو کمرے میں چوری جا کے بتاتے ہیں کہ وہاں 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 پہ رکھیں ہوئے ہیں ہم اٹھا کے ہاں باہر ہم دونوں کچھے چلیں گے وہاں اٹھا کے پچیس کروڑ گر لے آگے اس میں تو کوئی انکواری باری بات تب آتی ہے انکواری نہ انکواری بات تب آتی ہے جب کوئی تتہ سامنے نہ آ رہے ہو کیا آپ پرمکی سکھ سامنے اس بات کو ڈنائی کرتے ہیں کہ پچیس کروڑوں نہیں لیا پیپروں میں لیا تو اس میں انکواری کیا ہے وہ خود ہی بتائیں کہ جو پیسہ آنے فرانے جگہ پر میں نہیں رکھا ہوا ہے اور ہم اور آپ سب لوگ بندوق چلتے ہیں اور وہاں سے جا کے پیسہ نکال کے لئے ہیں تو اس میں ایک بڑا سمپل سا حساب ہے اور جو آج آپ کے سامنے دیا گیا ہے سارا میرا خیال اب اس میں انکواری کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بتاؤ اس میں کون سایسا ڈاکومنٹ ہے جس کے لئے آپ کو لگتا ہے جس سب گل پر جوئے تھا اب ایل جی صاحب خود رکھ رہے ہیں اس کے بعد جانتے ہیں دیکھیں یہ ممتے ہیں کر چکے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا یہ پچیس سال کی جو لیس کی بات ہے ہم اس کو امیڈ کرائیں گے کسی بھی ضرورت میں ہم اس کو یہ والا اوڈم نہیں رہے گا ہم نے کامل بھی دیئے ہم نے اس کو ٹی ویوں پر چور بھی بتایا بتایا کون نے کیسے اس پر گرمت آئی تک ہمارے کو نوٹس نہیں دے مجھے پارا مانا بھی گا کیوں اس کو پتا بچوں رہے ہیں ہم نے کامل بھی کہا کیا بات کرو یا رہا مچھے پارا ہم نے گا موسیقی 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 موسیقی